ایک کپل جو اپنے گھر میں کچھ دنوں سے بھوتیتی سے فیل کرتے تھے جن کے گھر میں روز کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہے اور یہ کپل انہیں اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اس میں کافی حد تک دامیاب بھی ہو جاتے ہیں ایک رات ٹیک تین بجے انہیں اپنے واش روم میں سے کسی کی دہانے کی آوازیہ ہوتی ہے جسے یہ ریکارڈ کرنے کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہوئے دیکھ میں جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں جیسے ہی یہ واش روم کے طرف آتا ہے تو نہانے کی آوازیں بند ہو جاتی ہے اور دور بھی خود سے بند ہو جاتا ہے اور اندر کوئی بھی نظر نہیں آتا تو پھر یہ کون تھا جو اندر نہ آ رہا تھا جو نظر بھی نہیں آ رہا تھا اس ویڈیو کے بارے میں فیصلہ آپ خود ہی کیجئے گا یہ ویڈیو کے میکسیکن ٹک ٹک کی یوزر کا ہے جو کہلے رہتا ہے ایک راتے سے دور نوگیں کے ساؤنڈز آتے ہیں لیکن اس کے دیکھنے پر کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا جس کے بعد سے اپنے گھر میں کچھ ٹرینج فیل کرنے لگتا ہے جیسے ایکٹیفریز ہونا جو اس کو گھر کے ہر کون سے ہوتی ہوئی فیل ہوتی ہے ایک رات جب اسے اپنے واشروم کے اندر سے ایکٹیفریز کے واضح سنائی دیتی ہے تو یہ جلدی سے جا کے ریکوڈنگ کرنے لگتا ہے اس کے کیمرہ میں کچھیوں ریکوڈ ہو جاتا ہے مکten ہیں مرے 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 جیسیا ہے یہ شاور پائپ موف ہوتا ہے جیسے ایسے کوئی چیز کینچ رہی ہو لیکن نظر کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے اگلی را جب اس کا دور نوک ہوتا ہے تو دور کننے پر ایک چھوڑیل کیمرہ میں ریکوڈ ہو جاتی ہے یہ وڈیو دو سانوں نامی ٹک ٹوک یہ ادھر کی ہے جس کے گھر میں اس کے ساتھ بہت قریب پیر نارمل ایکٹیفٹیز ہوتی ہے اس کی ویڈیوز میں اپنی ویڈیوز میں آپ سب کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں اس کے ساتھ کچھ بہت ہی ڈر آفنا ہوتا ہے جب کیمرہ میں ریکوڈ ہو جاتا ہے ایک رات جب اس کے آنکل کے دور کی طرف دیکھتی ہے تو جلس سے کیمرہ آنکل کے ریکوڈنگ شروع کر دیتی ہے اور اس ریکوڈنگ میں ایسا کچھ ریکوڈ ہو جاتا ہے جسے آپ کدھ ہی دیکھ لیجئے لولی جسے آپ کدھر کر دیتی ہے یہ دور کھلتے ہی یہ باہر دیکھتی ہے تو ہاں ایک بلیک وگر کڑا ہوا چیختا ہے کہ اس کے کافی کلوز بھی آ جاتا ہے یہ رات رسوانہ کے لیے بہت ہی تیریفائنگ تھی اسے شاہد یہ اپنی زندگی میں کیبی بھول پائے گی اس ویڈیو میں ایک لٹکی جو رات کو اپنے ڈاولیٹ سے کوئی آوازیں سن کے درد آتی ہے اور اپنے ساتھ زوئیوی لٹکی کو دگانے کی کوشش کر دی ہے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت جو بیٹ پر ہے وہ کوئی اور ہے جو بیٹ پر ہے یہ ویڈیو ریال نہیں تھی بٹی ایک ریال سٹوری ضرور تھی اور بہت زیادہ ڈر آونی تھی جسٹ ایمیزن اگر ایسا آپ کے ساتھ کبھی ہو تو آپ کی ڈر کے مارے کیا حالت ہوگی یہ ویڈیو روسلم نامی ایک ہونٹڈ مانے جانے والی گریفیارڈ کی ہے جو یو ایس اے کے نور سینٹرل سٹیٹ منسٹا میں ہے اس گریفیارڈ کے بارے میں یہاں یہ فیمس ہے کہ یہاں رات کو سپیرٹس گمتی ہوئی یہاں کے لوکلز نے بہت باہر دیکھی اس گریفیارڈ کو میڈویسٹ گوزٹ انٹر نامی یوٹیوب چینل کے پیرنارمل انسٹیگیٹر اکیلہ ہی ایکسپلور کرتا ہے جس کی ایکسپلوریشن میں سٹارٹنگ سے ہی ایکٹیفریز ہونے لگ جاتی ہے مگر کچھ ٹائم کے بعد کچھ ایسا ریکوڈ ہو جاتا ہے کیا آپ نے کچھ دیکھا یہ سٹیچو جو موو ہو کے اپنی ڈریکشن بدل لیتا ہے اسے دیکھ کر یہ پیرنارمل انسٹیگیٹر وہاں موجود سپیرٹ سے اسے دبارہ موف کرنے کا کہتا ہے اور وہ پر اسے سٹیچو کو اس کے سامنے ہی موف کر دیتا ہے اگر آپ کا ویڈیو اچھے لگی تو چینل کا سبسکراب اور لایک شیئر ہم پہ سپورٹ کرتے ہو زیرور کی چھئے گا